السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہو بھاسی ہوتی ہے بہو بھاسی ہوتی ہے اور اسے سکھا دوارہ ڈوٹ ڈوٹ کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے سمسیہ کے روپ میں سمسیہ کے روپ میں سنسادھن کے روپ میں بادھا کے روپ میں پریشانی کے روپ میں سب سے پہلے اس کوشن کو آپ سمجھئے کہ بہو بھاسی کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے ساتھیو دیو بھاسی ایک کیا ہوتا ہے ایک ہوگا آپ کا دیو بھاسی کیا ہوگا دیو بھاسی کیا ہوگا دیو بھاسی ہندی والے کے لیے جو لوگ اردو جانتے ہیں نہیں مطلب اردو جانتے ہیں ہندی نہیں جانتے ہیں اس کے لیے ساتھیوں اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ دیو بھاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھیوں ایک ہوتا ہے دیو بھاسی اور ایک ہوتا ہے بہو بھاسی ایک کیا ہوتا ہے بہو بھاسی کیا ہوتا ہے بہو بھاسی دیکھئے دیو بھاسی کا مطلب ہوتا ہے زو لسانیات کیا ہوتا ہے زو لسانیات اور دیو بھاسی کا مطلب ہوتا ہے کسیر لسانیات اس کو اردو میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کسیر لسانیات ہنے میں نے پہلے ہی ویڈیو میں آپ کو ڈکشنری دیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا دیو بھاسی کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کلاس ہے ککچھا ہے اس میں دو زبان لوگ جانتے ہیں جیسے مان لیجے کہ ہندی ہے انگلیش ہے عام طور پر دیکھے گا آپ کے بک میں بھی ہندی میں بھی لکھا رہا تھا انگلیش ہی بہت ساری باتیں لکھی رہتی ہے ہر آدمی ساتھوں زو لسانیات ہے زو لسانی ہے ہر آدمی دو بھاسا تو کم از کم جانتا ہی ہے وہ بولے گا پھین آپ کہیں گا پھین کیا ہوتا ہے وہ لگا رہے پنکھا نہیں ہے اسی کو تو پھین دو بھاسا جانی رہا ہے تو ساتھوں ایک بات یہ بتائیے کہ بھارت میں ادھیکان سے کچھا ہے چونکہ بھارت ایک دیش جو ہے وہ بہو بھاسک دیش ہے یہاں پر سولہ ہزار سے زیادہ بھاسائیں بولی جاتی ہے تو یہ تو ایکل بھاسی ہو نہیں سکتا بہو بھاسی ہے یعنی دو سے زیادہ بھاسائیں بولی جاتی ہیں اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے سکچھا دوارہ ہمیں بہو بھاسک کو کس روپ میں دیکھنا چاہیے دیکھئے بہو بھاسک کو ساتھیوں اگر ہم سمسیا کے روپ میں دیکھیں گے تو غلط ہوگا اس لیے کہ بہو بھاسک جو ہے وہ ہمارے ایک سنسادھن کے روپ میں اس میں سنسادھن ہوگا کیا ہوگا سنسادھن ہوگا اب سنسادھن کیوں ہوگا اس کے لیے آپ سمجھ لیجئے مان لیجئے کہ کوئی اے بچہ ہے اے بچہ ساتھیوں ہے کوئی بی بچہ ہے کوئی سی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اے کی الگ زبان ہے بی کی الگ ہے سی کی الگ ہے یہ سبھی ساتھیوں کوئی ایک ککچھا میں جمع ہوگئے ایک کچھا میں اگر ان کی اپنی ماتری بھاسا پر روک لگا دی جائے کہ آپ اپنی ماتری بھاسا میں نو بولیں جو بھاسایں آپ کو سکھائی جارے ہیں اس میں آپ کو بولنا ہے تو اس کے جو سیکھنے کا جو رفتار ہوگا وہ دھیما پڑ جائے گا وہ سیکھ نہیں پائے گا اس لیے کہ ہم بچے کے من کی بات کو لے ہی نہیں پائیں گے اور اگر اس کے جو اپنی ماتری بھاسا ہے اس پر روک نو لگا کر بلکہ اسی میں اس کو پرتساہیت کیا جائے اسی میں اس کو ساطھ ویٹھ ڈیولوب کیا جائے اور اسی اسیکیل کو بڑھایا جائے تو اس سے یہ بہت سارے گیان کو یہ تینے بچے اپنے اپنی ماتری بھاسا میں لے کر آئیں گے تو اے کو بہت ساری گیانیں نہیں ہوں گی بی کی بی کو بہت سارے گیان سیکھی نہیں ہوگا تو یہ لوگ اپنے گیان کا کیا کریں گے آدان پردان کریں گے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بہو بہا سکتا ہے اسے ہمیں سنسادھن کے روپ میں لینا چاہیے سمسیا کے روپ میں نہیں لینا چاہیے تو بہو بہا سکتا کیا ہے وہ ایک سنسادھن ہے چیز لیے کہ جو دوسری لینگویز میں ہم چیزوں کو نہیں جانتے اس کو ہم سیکھ پائیں گے تو اسی لیے آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر بی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے آپ کے سکرین پر جے بارہ نمبر کوششن کہا جا رہا ہے سکچھارتیوں دوارہ کی گئی گلتیاں اور تروٹیاں مطلب ایک بچہ سیکھ رہا ہے اب سیکھتے سیکھتے ساتھ یہ وہ غلطی کر رہا ہے یا کوئی بھی تروٹی کر رہا ہے تو اس میں ہمیں کیا کرتے ہیں یہ سکچھک اور سکچھارتیوں کی اسفلتا کے سوچک ہیں سوچک کا مطلب ہوتا ہے نشان سوچک کا مطلب نشان چلیے مطلب یہ ہوا کہ اگر بچے غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکچھک اور سکچھارتی یعنی بچے اور اس کے استاد جو ہیں یہ دونوں کے مطلب نکمہ پن کے یہ نشانی ہیں چلیے ان کے چنتن کو سمجھنے کے اوسر کے روپ دیکھی جانی چاہیے کہ بچہ غلطی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کہاں تک سوچ رہا ہے اس لیے کٹھوڑتا سے نپٹائی جانی چاہیے یعنی جب غلطی کرے تو اس کو ہڈی پسلی کو تھوڑ دینا چاہیے یعنی کہ وہ پٹائی کرنی چاہیے دیکھئے یاد رکھے گا مارنا پیٹنا ڈانٹنا ہی بھی یہ سب جب آئے گا تو وہ نیگٹیو ورڈ ہوتا ہے تو یہاں پر کٹھوڑتا شبدہ آ گیا یہ کبھی نہیں ہوگا ہم کو یہ ایسا نہیں کرتا بچے کو کمزور سکچک کی پرنالی ہے یہ ایک سماویشی سکچا ہے یعنی ہمیں اونچ نیچ نہیں کرنی ہے بچے کو سبھی کو ایک ککچھا میں کمزور اور تیز سبھی کو ایک ککچھا میں ہمیں دینا ہے سکچا تو یہ والا بھی نہیں دینا ہے تو دیکھئے ساتھیوں اگر بچہ غلطی کرے گا تو غلطی اس بات کو درشاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے تو غلطی اور تروٹیوں کو ان کے چنتن کو سمجھنے کے آسر کے روپ میں دیکھی جانی چاہیے مان لیجیے کہ ایک بچہ ساتھیوں بولنے میں ہی غلطی کر رہا باتوں کو سمجھ رہا تو اس سے ہوگا کہ ہم کو پتا چلے گا کہ گیا اس کے اچھارن کی غلطی ہے اس کو سدھاریں گے لیکن ایک بچہ بول تو صحیح رہا ہے لیکن اس کا وہ میننگ نہیں سمجھ پا رہا ہے جیسے ابھی دیکھئے گا آپ کو پوچھا جائیے کیا لکھا ہوا ہے تو آپ بولیے گا پرتی کول کیا بولیے گا پرتی کول لیکن پوچھا جائے گا اس کا مانا کیا ہے تو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگ تو آپ بول تو صحیح رہے ہیں لیکن اس کا مانا نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس سے کیسے پتا چلے گا غلطی تروٹیاں کہ آپ کے سمجھنے کے آسر کے روپ میں دیکھی جانی چاہیے کہ آپ کی غلطی کہاں جیسے کسی سے پوچھا جائے انو کول تو انو کول کا مطلب کیا ہوا اب یہ بچہ تو بول دے گا لیکن اس کی غلط سمجھ کیا رہا یہ نہیں پتا چلے گا تو ساتھیوں جب بچے غلطی کرتے ہیں اور تروٹی کرتے ہیں تو اس سے اس کے سمجھنے کے آسر کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے اسے ہمیں مارنا یہ نہیں کرنا چاہیے option number b والا اور دوسری بات ایک چیز اور یاد رکھے گا اردو پیڑا گوجی یا ہندی پیڑا گوجی میں یہ کہا گیا ہے کہ غلطی جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھ رہا ہے غلطی جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سیکھ رہا ہے جو غلطی نہیں کرے گا وہ کیا سیکھے گا ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد اگلا question دیکھتے ہیں بالکیندریت سکھا ساستر کا ارث ہے بالکیندریت کا مطلب کیا ہوتا ہے بالکیندریت کا مطلب اردو میں ہوتا ہے تفلے مرکوز ابھی جو تعلیم ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کے عمر کا خیال کرنا پڑتا ہے بچے کے ذہن کا خیال کرنا پڑتا ہے اس کے انوسار ہی ساتھیوں ہمیں سکھا پرنالی کو کیا کرنا ہے تیار کرنا پڑتا ہے تو بالکیندریت سکھا سکھا ساستر کا ارث کیا ہے بچوں کو سکھاک کا انوگمن اور انوکرن کرنے کے لیے کہنا بچوں کی ابھی ویکٹی اور ان کی سکریے بھاگیداری کو مہتو دینا ابھی ویکٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساتھیوں جے بچوں کی شخصیت یعنی بچے کو بولنے اور اس کو سمجھنے کا اوسر دینا اور سکریے بھاگیداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قریہ کلاب ہو اس میں سارے بچے شامل ہو یہ اس کا مطلب ہوا بچوں کو پرن روپ سے سوطنتتہ دینا بچوں کو نیتک سکھا دینا چلیے بالکیندریت سکھن ساسطر کا ارث کیا ہوگا تیرہ نمبر کوشن کا کیا ہو جائے گا بہت شاندار ایک بار ساتھیوں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دیکھئے بالکیندریت سکھا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو سکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ٹیچر ہے ٹیچر ایک صرف سہایق کے روپ میں ہے یعنی ٹیچر کو سارے قریہ کلاب بچے سے کرانا ہے اپنے سے نہیں کرنا ہے بس وہ جہاں پر اٹھکے وہاں پر بتانا ہے جے اس لیے ٹیچر کو یہی کہا گیا ہے تو بالکیندریت سکھن ساسطر کا ارث ہے بچوں کو ابھی ویکتی اور ان کی سکریے بھاگے داری کو مہتو دینا آپسن نمبر بی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے آپ کے سکرین پر چودہ نمبر کوششن کہا جا رہا ہے کہ ساتھیوں تو سکھارتی سے یہ اپیکچھا کرنا کی ویجیان کو اسی روپ میں پونہ پرستت کر دیں گے جس روپ میں انہوں نے اسے گرہن کیا سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ ایک ہوتا ہے اپیکچھا اور ایک ہوتا ہے اپیکچھا ایک کیا ہوتا ہے اپیکچھا 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 کا مطلب ہوتا ہے امید اور اپیکچھا کا مطلب کیا ہوا بھائی اس کا مطلب ہوا کہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں بولتے ہیں میرے شان میں انہوں نے گستاخی کیا یعنی میرا احویل نہ کیا مجھے زلیل کیا اس لیے میں یہ پاٹی چھوڑ دے رہا ہوں نیتا لوگ بولتے ہیں میرے اپیکچھا کی گئی تو اپیکچھا کا مطلب یہ ہو گیا اپیکچھا کا مطلب یہ ہو گیا سکھارتی سے یہ اپیکچھا یعنی یہ امید کرنا کہ وہ گیار کو اسی روپ میں پنہ پرستت کر دیں گے جس روپ میں انہوں نے اسے گرہن کیا یعنی جیسے انہوں نے سیکھا ہے اسی طرح ہوتا 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 کسی بھی شبد کو بیان نہیں کیا جا سکتا چلیے ایک پربہاوی آکلن یکتی ہے سمسیاتمک ہے کیونکہ ویکتی انوبھاؤں ویاکیا کرتے ہیں اور گیان کو جنکہ تیوں پنہ اتپادت نہیں کرتے اتپادت کا مطلب ہے کہ جنکہ تیوں آپ ساتھیوں شبدوں کو نہیں بیان کر سکتے یہ بلکل صحیح ہے کہ جنکہ تیوں کسی بھی چیز کو آپ ساتھیوں پنہ پرستت جنکہ تیوں کا مطلب ہے لائن بلائن وہ رٹ کے ہو سکتا ہے اور ساتھیوں ہندی سکھان ساستر یا اردو پیڑا گو جی میں رٹنا نہیں ہے تو یہ ایک سمسیاتمک ہے چونکہ یہ ایک سمسیہ ہے کیونکہ ویکتی انوبھاؤں کا ویاکیا کرتا ہے نوکی ساتھیوں گیان کو جنکہ تیوں وہ پنہ اتپادت کرتا ہے یہ ساتھیوں آپسن نمبر بی والا اس کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں جب سکھارتی کو سمو میں کسی سمسیہ پر چلچہ کا اوسر دیا جاتا ہے تب ان کے سیکھنے کا وکر کیا ہوتا ہے وکر کا مطلب جو اس کے سیکھنے کا رفتار ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی بچے کو جب ہم کوئی گروپ بنا دیں اور گروپ میں ساتھیوں اس کو ہم کیا کریں کہ بچے کو ہم جب کوئی گروپ بناتے ہیں اور گروپ میں جب ہم بچے کو ساتھیوں سیکھنے کا اوسر دیتے ہیں تو اس سے اس کے جو سیکھنے کا رفتار ہوتا وہ کیا ہوتا اس تھی رہتا ہے یہ اونت ہوتا ہے سمان رہتا ہے بہتر رہتا ہے چلیے کیا ہوگا پندر نمبر کوششن کا کیا ہو جائے گا رائٹ انسر بہت شاندار دیکھئے ساتھیوں جب کسی سکھارتی کو ہم سموں میں دیں گے بات کرنے کے لیے تو چونکہ سموں میں وہ چرچہ کرے گا بات کرے گا اپنی باتوں کو رکھے گا تو اس سے جو اس کے سیکھنے کا جو وکر ہوتا ہے جو رفتار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہتر سے بہتر ہوتا ہے یعنی وہ بڑھتا ہے اوپسن نمبر دی والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن سولہ نمبر کوششن دیکھئے سولہ نمبر کوششن آپ کے سکرین پر ہے بھارت میں بھاسک بھننتہ بہت ہے بھاسک بھننتہ کا مطلب یعنی کثیر لسانیات بہت ہے اس سندر میں میں ویشیز کر ککچھا ایک اور ککچھا دو کے پراتمیک اسطر پر بہتر بھاسک ککچھاؤں کے بارے میں یہ ستروتھا اپیوکت کثن ہے مطلب یہ کہا گیا کہ بھارت ایک بہتر بھاسک دیش ہے اب جس بھی ککچھا ساتھیوں ککچھا ایک میں ککچھا دو میں پراتمیک جو کلاس ہے اس میں بچے بہتر بھاسک بچے تو آئیں گے ہی تو اس کے بارے میں سب سے بیشت کتھن کیا ہے یہ بارے میں آپ کو بتانا ہے جو بچے ککچھا میں ماتری بھاسا کا پریوگ کرتے ہیں جو بچے ککچھا میں ماتری بھاسا کا پریوگ کرتے ہیں ادھیاپک کو کمزوروں کو ان کی اپیکچھا کرنی چاہیے مطلب یہ ہوا کہ جو بچے ماتری بھاسا کا پریوگ کریں گے تو ٹیچر کو چاہیے کہ ان کو اندیکھی کر دیا جائے تو اندیکھی تو ہمیں کرنا نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساتھیوں بہتر چیز ہے اور اس کو ہم کو اپیکچھا نہیں کرنا ہے تو پہلا جو ہے سولہ نمبر کا آپشن نمبر یہ والا جو ہے یہ نیگٹیو ہے اس لئے کہ ہمیں اپیکچھا نہیں کرنا ہے ان کو ہمیں ایک سنسادھن کے روپ میں لینا ہے تو یہ والا آپ کا غلط ہو جائے گا سکھارتیوں کو اپنی ماتری بھاسا یا اسثانیے بھاسا کا پریوگ کرنے پر دنڈت کیا جائے بھائی صاحب دنڈت کرنا مارنا پیٹنا یہ ایک نیگٹیو word ہے اسی لئے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ودیالے میں انہی بچوں کو پرویش دیا جائے جن کی ماتری بھاسا وہی ہو جو سکھا کے لیے اپنائی جا رہی ہے اب کہا گیا کہ جب بہو بھاسک کچھا ہے تو ہم ویسے ہی بچے کو پرویش دیں گے جو بچہ اس کلاس میں جو پڑھایا جا رہا وہ بھاسا جانتا ہو یہ بھی ایک طرح کا ساتھ یہ نگیٹیو ورڈ ہے ایسا سمبھاؤ نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا سکھک کو سبھی بھاسا کا سممان کرنا چاہیے چونکہ جب یہ ایک سنسادھن کے روپ میں لیں گے تو ہمیں ہر ایک بھاسا کا سممان کرنا چاہیے سبھی بھاساوں میں ابھی ویکتی کے لیے بچوں کو پروتصاہیت کرنا چاہیے ابھی ویکتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے جو بھی بھاسا وہ سیکھے ہوئے ہیں اس میں ہمیں بولنے کے لیے ان کو ساتھیوں کیا کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے تو یہ option number جو ہے d والا آپ کا کیا ہو جائے گا right ہو جائے گا clear چلیے اگلا question دیکھتے ہیں ساتھیوں یہ question number 17 بچے کس پرکار سے سیکھتے ہیں نیچے دیئے گئے کتھنوں میں سے کون سا کتھن اس پرشن کے ویسے میں صحیح نہیں ہے دیکھیں آپ کیا پوچھا گیا کہ بچے کس پرکار سے سیکھتے ہیں نیچے دیئے گئے کتھنوں میں غور کریں اور کون سا جو پرشن ہے وہ صحیح نہیں ہے جب یہاں پر negative لگ گیا تو اس کا عرث یہ ہوا کے ساتھ ایک دو تین چار یعنی اس میں سے تین جو statement ہوگا وہ آپ کا صحیح ہوگا ایک statement کیا ہوگا آپ کا غلط ہوگا اور جو غلط یعنی negative statement اسی کو نکالنا چونکے یہاں پر لگا ہوا ہے نہیں چلیے بچے سیکھتے ہیں کیونکہ بange سعبہویک روپ سے پریریرد ہوتے ہیں یعنی ہر بچہ ساتھیوں سیکھتا ہے کیونکہ وہ سعبہویک روپ سے پریریρد ہوتا ہے بچے کےول ککچھا میں سیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں بچے تب سیکھتے ہیں جب ہوں میں سنگین آتمک روپ سے تیار ہوتے ہیں بچے انیک پرکار سے سیکھتے ہیں دیکھ گوھر کیجئے ساتھیوں بچے کیول ککچھا میں سیکھتے ہیں تو کیول سب대� یہاں negative ہے تو ہمارا B والا statement غلط ہے اس کا عرض یہ ہوا کہ بچے کیوال کچھا میں ہی سیکھتے ہیں بانکے کہیں نہیں سیکھتے ہیں ایسا تھوڑی ہے بچے ساتھیوں کچھا سے باہر گھر میں بھی سیکھتے ہیں بچے راستے میں بھی سیکھتے ہیں بچے کھیل کھیل میں بھی سیکھتے ہیں بچے اپنے ہم جولیوں سے سہپاٹھیوں سے بھی سیکھتے ہیں تو ساتھیوں یہ والا جو ہے statement غلط ہے اور ہم کو negative نکالنا تھا اوپسن نمبر بی والا آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا کلیر چلیو اگلا کوششن دیکھتے ہیں جے چلیو اٹھارا نمبر کوششن ہے بچوں کو ستموح میں کاریے دینا ایک پربھاوی سکھا رن نیتی ہے کیونکہ ستموح میں کاریے دینے کا مطلب کیا ہوا کہ بچے کو ہم گروپ میں کام دے رہے ہیں اچھے ایک بات بتائیے گروپ میں کام کیوں دیں گے بھائی اس لیے کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ساتھیوں SI یعنی سماجک social interaction اس کا فرمولا کس نے دیا تھا تو اس کا فرمولا دیا تھا ساتھیوں کس نے لے وائیو گوٹسکی نے انہوں نے ہی کہا تھا کہ بچے سماجک انتہ کریہ سے سیکھتے ہیں تو وہی کہا رہا ہے کہ بچوں کو سموح میں کاریے دینا ایک پربھاوی سکھن رن نیتی ہے یعنی یہ ایک طرح کا میتھڑ ہے بچے سموح میں اچھے سے کام کرتے ہیں تو یہ وائلہ statement کیوں ہے بچے اپنا کام جلدی کرنے میں سمرت ہوتے ہیں یعنی بچے جب جب گروپ میں کام دیں گے تو وہ اپنا کام جلدی کر لے گا اس لیے گروپ میں کام دیا جاتا ہے اس سے سکھک کا کام کم ہو جاتا یعنی teacher کو بھاری کم پڑتا اس لیے چھوٹے سموح میں کچھ بچوں کو دوسرے بچوں پر ہاوی ہونے کی انومتی ہوتی ہے مطلب گروپ میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو جانکار ہوگا جو کم جانکار ہوگا اس کو دبائے گا ایسا تو نہیں کرنا یہ تو ایک طرح کا moral down کرنا ہوا یہ وائلہ بھی آپ کا negative ہے اور اس سے سکھک کا کام کم ہوتا ہے یہ بھی negative ہے بچے اپنا کام جلدی کرتے نہیں یہ بھی negative ہے آگے چلیے سیکھنے کی پرکیریا میں بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور پرس پر سہایتا کرتے ہیں چونکہ ساتھی ہو بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں گروپ میں بہت ساری بات ہے ایسی ہوتی ہے جو وہ سکھک کے سامنے نہیں بول پاتا لیکن وہ گروپ میں بول دیتا ہے تو اسی لیے ڈی والا آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اٹھارا نمبر کوششن کا اگلا کوششن ہے 19 نمبر میں ایک بچے ایک بچے کی کاپی میں لکھنے میں وپریت چھویاں درپن چھوی آدھی جیسی غلطیاں ملتی ہیں اس پرکار کا بچہ لکشن پردرشت کرتا ہے سمجھے گا ایک بچہ جب لکھنے بیٹھتا ہے تو لکھنے کے ساتھ یہ کرب میں کیا ہوتا ہے وپریت چھویاں وپریت چھویاں کا مطلب کیا ہوتا ہے اُلٹا لکھ دیتا ہے ہم لوگوں سے بھی ہوا ہے بھائی صاحب آپ کو کو لکھنا تھا ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کو ایسے لکھ دیتا ہے ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھیں ہوں گے آپ آپ کو لکھ ایسے لکھنا پڑتا ہے لیکن ایک بچہ ساتھ وہ لکھ کیا کرتا ہے اس طرح نہیں لکھ کے اس طرح لکھ دیتا ہے وہ لکھ ہوتا ہے نا جے ایک بچہ کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو نو ایسے لکھنا پڑتا تھا وہ نائن ایسے لکھ کے نہیں وہ بلکہ ساتھ ایسے لکھ دیتا ہے نائن سکس لکھ دیتا ہے یہی ہوا وپریت چھوی تو ایک بچے کی کوپی میں لکھنے میں وپریت چھویاں درپن چھوی آدھی جیسی غلطیاں ملتی ہے درپن چھوی کا مطلب وہی اُلٹا دیکھنا اس پرکار بچے لکھن پرداشت کرتے ہیں ادھیگم میں اشکتتا اشکتتا کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں کمی ادھیگم کا مطلب ہوتا ہے آموزش ادھیگم میں کٹھنائی اور ادھیگم میں سمسیا ادھیگم میں اور سویدہ کیا ہوگا چلیے پوچھا ہوا کوششن ہے یہ سب 19 نمبر کوششن کا کیا ہوگا رائیڈنسل دیکھئے اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ادھیگم میں کٹھنائی ادھیگم کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں سیکھنا یہ کٹھنائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کی ساتھیوں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اشکتتا ہے یعنی ایک طرح کی بیماری ہے آپ کو پڑھایا تھا کہ ساتھیوں ادھیگم میں اشکتتا اسی کو بولا جاتا ہے کیا دس لیکسیا کیا بولا جاتا ہے دس لیکسیا کیا بولا جاتا ہے دس لیکسیا دس لیکسیا اور لیکسیا پڑھا ہوگا آپ نے اور ڈس گرافیا اور گرافیا ڈس کلکولیا تو یہ ساتھیوں کیا ادھیگم میں اشکتتا ہے اوپسن نمبر اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا بات سمجھ رہے ہیں چلیے تو اے والا آپ کا رائٹ ہو جائے گا 19 نمبر کوششن کا اگلا کوششن دیکھتے ہیں 20 نمبر کوششن میں کہا گیا بھاسا کے سندر میں کون سا کثن اسطح ہے یعنی اسطح کا مطلب ہے کہ کون سا کثن جو ہے وہ غلط ہے بھاسا منوسی کے بیچ پرس پر سمواد اسثاپیت کرنے کا کاریہ نہیں کرتی مطلب یہ ہوا کہ بھاسا منوسیوں منوسی سے جوڑنے کا کام نہیں کرتا جبکہ ساتھ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھاسا کہتے ہی ہیں اپنے خیالات اپنے جذبات کا دوسروں کے سامنے آدان پردان کرنا اور ان کے خیالات ان کے جذبات کو سمجھنا اسی کا نام تو بھاسا ہے تو یہ بولا گیا ہے کہ نہیں کرتی تو پہلا اسٹیٹمنٹ آپ کا کیا ہے غلط ہے چونکہ یہاں پہ پوچھا گیا اسطح ہے تو یہی والا جب غلط ہے تو یہی آپ کا رائٹ ہو جائے گا بیس کا یہ والا ہی رائٹ ہو جائے گا بھاسا گیانارجن کا سادن ہے گیانارجن اگر ہندی آپ جانتے ہوں گے تو گیانارجن کا مطلب ہوتا ہے ساتھیو گیان اور جوڑ ارجن گیان جوڑ ارجن کا مطلب یہ ہوا کہ بھاسا سے ساتھیو ہم اپنے گیان کو دوسروں کو دیتے ہیں اور دوسروں کے گیان کو سیکھتے ہیں یہ والا اسٹیٹمنٹ آپ کا سہی ہے بھاسا ساماجک اسمیتہ کا سادن ہے ہم بھاسا سے ہی پہچانے جاتے ہیں کہ ہم کیسے کلچر میں رہتے ہیں اسمیتہ کا مطلب نہیں جب میرے اسمیتہ کا سوال ہے میرے عزدت کا سوال ہے تو یہ بھی ساتھیو آپ کا بلکل سہی ہے بھاسا نیام بد کیسا لگا آج کا یہ پرش ایک بار آپ کمنٹ کر کے بتائیے اور آج کا یہ شیشن کیسا لگا ضرور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے